آدمی جو بولتا ہے جو آدمی سوچتا ہے یا تو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے یا تو خلم سے تو ایک معنی میں خلم اور زبان ایک ہی باتیں ہوئی البتہ تلوار عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ اس کا زخم زیادہ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے جیسا کہ عربی کا شاعر بھی کہتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ مندمل ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو سکتا ہے لیکن زبان سے یا خلم سے آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور زمانہ گدرنے کے بعد بھی بڑی آسانی سے وہ نکل نہیں پاتا ہے الا ہے کہ اگر آپ معافی مانگ لیں اور اسے معذرت خواہی کریں تو ممکن ہے کہ اس کے دماغ سے وہ چیز نکل جائے تو اس کا مطلب اکلا کہ زبان اور خلم کا گھاؤ تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ایسے وقت پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی آپ نے گزاری آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی آپ نے زندگی گزاری تیرہ سال آپ کے مکہ میں گزرے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیہ ہوتی تھی آپ نے وہاں پر یہ رویہ اپنایا جب طاقت نہ ہو آپ کے پاس اگر جیسے کہتے ہیں کہ کوئی آثورٹی نہ ہو اور اسی طریقے سے آپ کے پاس بس نہیں چلتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے پاس آثورٹی ہوتی ہے آپ کے بس میں وہ بات ہوتی ہے دو الگ الگ خسم کے ماحول آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں مثال طرف اگر ہمارا بچہ گھر کے خاندار کا کوئی فرد جو چھوٹا ہو آپ سے ڈرتا ہو وہ اگر انجانے میں یا جان بجھ کر گستاخی کرتا ہے تو جہاں جہاں تک آپ قارون کے دائرے میں رہ کر اسے سختی کر سکتے ہیں آپ کریں گے کیونکہ آپ کے بس میں معاملہ ہے اگر آپ یہاں پر سختی نہیں کرتے ہیں تو ڈر ہے کہ بچہ بہت آگے نکل جائے گا اور آپ کے خاموشی یعنی آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی یہاں پر آپ منکر کو طاقت سے نہیں اٹھا رہے تو سخت آپ کو بھی گناہ ملے گا لیکن اگر بادار میں کسی ایسے ملک میں جہاں پر آپ کی اسلامی حکومت نہ ہو جہاں پر آپ اقلیت میں ہو ایسی جگہ پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ کے لئے اپرچنیٹی ایسے موقع پر آپ دعوت کا کام شروع کر دیجئے اس کے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اگر ڈین مارک میں کوئی گستاخی کرتا ہے نیدر لینڈ میں کوئی گستاخی کرتا ہے فرانس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا سلیبس میں یا پرچے میں کوئی گستاخی والا سوال کرتا ہے تو ایسے وقت پر آپ خانون کے دائرے میں رہ کر جو جو ایڈوکیشنل علمی طریقے تھے آپ احتجاز کر سکتے ہیں جس کے اندر وائلنس نہ ہو فساد نہ ہو جھگڑا نہ ہو خانون کے دائرے میں رہ کر خانون کو ہاتھ میں لیے بغیر آپ جو جو احتجاز کر سکتے ہیں جو خانون آپ کو موقع دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ بہتین موقع ہے جیسے اخباروں میں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی ہوئی تو ایسے وقت پر لوگ اخبار پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ کیا کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کے آرٹیکل بھر دیجئے اخباروں میں تو لوگ اس بہانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت پڑھ لیں گے یعنی ایک بہتین اپرچنیٹی ہے کوئی پرابلم نہیں بلکہ اپرچنیٹی ہے لوگ ایسے وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت انہیں پڑھا دیجئے اور خانون کی خانون کے دائرے میں رہ کر جو جو راستہ پر اختیار کر سکتے ہیں ایسے آدمی کو آپ برابر ٹھکانے پر لگا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی سوالات کے جوابات باقی ہیں بھی نظرین کالر لائن پر موجود ہیں ہلو 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 السلام علیکم جی والیکم السلام میں محمد علم فریدہ بات سے بول رہا ہوں بہترہ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے گا جی اب بتائیے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم بتا دیجئے کبھی آپ لوگ سے ٹیلی فون ملتا ہی نہیں ہم تو حبتوں سے پرسان ہیں جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو ٹیلی فون کرتا ہوں ملتا ہی نہیں یہ ہمارا ٹائم دو سال سے یہ چل رہا ہے بارہ بجے سے ایک بجے جی جب آپ جواب دیتے ہیں ٹیلی فون کریں یا بریک میں ٹیلی فون کریں کب کریں بارہ سے ایک کے درمیان آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں ہر اتوار کو یہی وقت ہے ہمارے بات کرنے کا جیسے آپ آپ بات کر رہے ہیں ایسی بات ہو سکتی ہے جماعہ کو ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی کب بات کریں ہر اتوار دوپہر بارہ سے ایک لائف پروگرام ہوتا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسے ہی بات کر سکتے ہیں آپ ہم تو اب تو سے ملا رہے تھے ملی نہیں رہا سوال کر رہی ہوتا ہے اب تو مل گیا ہے نا بھائی جان جی تو آپ سوال بتائیے وقت کو استعمال کیجئے گمائیے مت آپ کو اور مفتی صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتے تھے جی واریکم السلام اور جوان پر قابو رکھنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے اچھا جی بہتر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی واریکم السلام جی ایک سوال ہے میرا جی کون صاحبہ کہاں سے میرا نام آنی فاطمہ ہے ابو دابی سے اچھا جی ابو دابی سے جی بتائیے سوال بیٹے جی ہمارے بڑے بیٹے کوئی غصہ بہت ہے اس کو غصہ کم کرنے کے لیے ایک دعا بتائیے بہتر صاحب بہتر بڑے بیٹے کو غصہ بہتر ہمارا چھوٹا بیٹا ہے جی وہ بہت ویک ہے جی وہ اچھا رضا کھائے اس کے لیے بھی ایک دعا بتائیے بہتر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا مدنی صاحب بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں شاہدری صفیل اسلام صاحب نے کالکٹا سے کال کیا تھا شکی مزاج کے لوگ جو ہے اہل فیل بکتے ہیں ایسے وقت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ان کو صدارنا چاہیے دیگر سوالات یہی تھے کہ ارشاد فاطمہ اور دیگر سوالات یہ بچوں کو غلط نام سے پکارتے ہیں نام صحیح پکارنے کے لیے کیا وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ سختی کر سکتی ہیں مختصص جوابات اتا فرمائے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ایک پہلا اور تیسرا سوال ایک جیسا ہے جیسا کہ بھائی نے کہا کہ ایک آدمی شکی مزاج کا اس کا اہل فیل باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے زبان کی حفاظت پر کچھ بتائیے اس کے لیے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر سو چودہ آپ لوگ خود پڑھئے یعنی کہ خود قرآنی معید کھولنا اس کو دیکھنا بھی فضیلت ہے عبادت ہے اور آپ جب خود پڑھیں گے تو ایک میراکل ہے آپ پر دیریکٹ اثر ہوگا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چودہ میں اللہ سواتا رہا ہے بھلائی یہی ہے باتوں میں کہ آدمی یا تو معروف کی بات کرے نیکی کی بات کرے صدقہ و خیرات کرے لوگ کے ساتھ اصلاح کا کام کرے فساد کا کام نہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بہترین بات ملتی ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر پورے حدیث نہ ہوتے صرف پانچ حدیثیں دنیا میں ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لئے کافی ہوتی ہے یعنی قرآن مجید قرآن مجید کے بعد جو حدیثیں ہیں بہت ہزاروں کی شکل میں اگر یہ پوری نہ ہوتی ہے اور صرف پانچ حدیثیں ہی دنیا میں رہتی تو انسان کی ہدایت کے لئے کافی تھی ان پانچ حدیثوں میں سے ایک حدیث شریف ہے ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 1316 من حسن اسلام المرئی ترقو مالا یعنی انسان کا بہترین اسلام یہ ہے بہترین دینداری یہ ہے کہ آدمی ایسی باتوں میں نہ پڑے جس کی وجہ سے یعنی جو لایانی باتیں ہیں لگو باتیں اس میں نہ پڑنا سب سے بہترین دینداری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی توجہ نہیں دیتا لیکن بات ایسی کر جاتا ہے کہ وہ بات اسے جہنم کے نچلے حصے میں اسے پھیک دیتی ہے اور بعض اوقات ایک انسان توجہ نہیں دیتا زبان سے اچھی بات نکل جاتی ہے جنت کے ہنچے مقامات پر پہنچ جاتا ہے بہن نے کہا کہ لوگ مجھے موٹا کالا یا کسی کو بھی کہتے ہیں آڑے نام رکھتے ہیں سورہ حضرت نمبر 49 قیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تنابضو بالالخواب آڑے ناموں سے مت پکارو جس سے کہ لوگ سامنے والے چڑھتے ہیں ایسے ناموں سے نپو کرنا چاہیے اور بہن نے کہا کہ کیا میں اب غصے میں آ سکتی ہوں کیا بہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجر کمانے کا سواب کمانے کا موقع دیا ہے لوگ برائی کر رہے ہیں آپ اصلاح کر کے سواب کمائیے جب تک وہ لوگ برائی پر ہیں آپ اصلاح کر کے سواب کمائیے اگر آپ غصے میں آ جائیں گے نتیجے میں آپ تعلقات توڑ لیں گے تو آپ کی ڈیلنگ ختم ہو جائے گا اور آپ کو سواب نہیں ملے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کام جائی رکھیں سامنے والا برائی پر ہیں تو آپ حق پر ڈٹ کے رہیے حق والی بات پر آپ ڈٹے رہے غصے میں آنے کے بجائے ڈیل ختم کرنے کے بجائے عجر والی ڈیل کو چلنے دیجئے مدنی صاحب تین سوالات تھے وقت بہت کم ہے تینوں سوالات میں دعا کی درخواست کی گئی ہے غصے پہ زبان پہ خوابو پانے کے لیے کیا دعا کی جائے مختصر بتا دیں غصہ جو ذریعہ بنتا ہے اس کی ایک وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اسی طرح انسان میں بعض اوقات داخلی قیفیات کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے ان سوٹ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من شیطان پڑھنا چاہیے اگر ایک انسان کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعود میں کتاب العذاب میں آپ کے ساری احادیث مل جائیں گی کہا کہ وضو کر لینا چاہیے پانی پینا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ جب اس کے جب غصے میں آتا ہے تو اس کی جو قیفت بدل جاتی ہے ناک پھل جاتی ہے تو یہ سب چیزوں کو نتیجے کو خیال رکھنا چاہیے نتیجے میں انسان اچھا ہو جائے شکریہ آدمی صاحب جزا کر اللہ خیر